اے راہِ حق کے شہیدوں باریابی جو تمہاری ہو حضورِ مالک کہنا کافی میرے کچھ سوخ بجا اپنے رستے ہوئے زخموں کو دکھا کر کہنا ہے ایسے تمہوں کے طلب کا با اور بھی ہے دوستو میرا نام ہے شفیق احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تو دوستو ابھی ہم جا رہے ہیں بودھیکوٹا تو چلو چلتے ہیں تو دوستو ابھی جیسا آپ دیکھ سکتے ہو ٹائم ہو رہا ہے 5.42 اور ڈسٹنس ہے بودھیکوٹا کو بینگلور سے 71 کلومیٹر تو چلو چلتے ہیں let's start the journey بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ زی سخر لنا حاضر وما کنالہو بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج میں آپ کو صرف ایک ویڈیو نہیں دکھاؤں گا بلکہ اپنے ساتھ ایک ایسے سفر پہ لے کے جاؤں گا جہاں پر ہم ایسی ایسی جگہیں دیکھیں گے اور ایکسپلور کریں گے کہ پورے یوٹیوب اور انٹرنیٹ پہ شاید آج تک کسی نے اتنے ڈیٹیل سے نہیں دکھایا ہوگا اور نہ ہی کسی نے دیکھا ہوگا اور ایک بات دوستو میں ایک ریسرچر بھی ہوں اور ایک پیشنیٹ بائیکر بھی ہوں اس لیے مجھے ایسی ہسٹورک جگہوں پہ بائیک سے جانا بہت پسند ہے اور جب تک ہماری جرنی چل رہی ہے میں آپ کو بودی کورٹ اور اس کی ہسٹری اور ہسٹوریکل ایمپورٹنس کے بارے میں کچھ باتیں بتا دوں بودی کورٹ کی ہسٹری لگ بگ 8 سنچوری بی سی سے بھی پورانی ہے جو لگ بگ 2000 سال سے بھی زیادہ ہوئے بودی کورٹ کے بارے میں انفرمیشن ہمیں سب سے پہلے 8 سنچوری کی انسکرپشن سے ملتی ہے جو بانہ ڈائنیسٹری کو بلاؤنگ کرتی تھی دوستو بانہ ڈائنیسٹری اس زمانے میں اس علاقے پہ حکومت کیا کرتی تھی اور اسی انسکرپشن سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ بودی کورٹ تیکال پراؤنس کا ایک حصہ تھی اچھا کیا آپ جانتے ہیں کہ بودی کورٹ کا میننگ کیا ہے اور یہ نام اس جگہ کو کیوں دیا گیا تھا بودی کورٹ کا میننگ ہوتا ہے فورٹ آف ایشس یا راخ کا خلعہ اور دوستو یہ نام بودھی جس کا میننگ ہوتا ہے راخ اور کوٹا کا مطلب ہوتا ہے کلہ یعنی اس کو راخ کا کلہ کہہ سکتے ہیں اور یہ نام اس کلے کو اور اس جگہ کو کیوں دیا گیا یہ بتانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ میرے اس یوٹیوب چینل پر نئے ہو دوستو تو پلیز میرے اس یوٹیوب چینل The Tiger of Mysore کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بگل میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آپ کو آگے کی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز ملتی رہے ویسے تو بودی کوٹ سے ریلیٹیڈ کئی طرح کی کہانیاں اور لیجنڈز موجود ہیں اور یہاں کہا جاتا ہے کہ اس کلے کے آسپاس جو پتھر ہیں وہ راخ کے رنگ کے ہیں اس کے لیے اس کو بودی کوٹ دیا گیا ہے مگر یہاں پر ایک فولکلور کہانی بھی ہے جس کو عام جنتہ کے اندر کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ اس جگہ پر ہزاروں سال پہلے ایک پران ہوتی یگن کا آریہ جن کیا گیا تھا اور اس یگن کے بعد یہاں جو بچی ہوئی راخ تھی وہ آج ان پتھروں کے روپ میں موجود ہے اور یہاں کچھ لوگ اس بودی کوٹ کو ویبوتی پورا بھی کہتے ہیں تو یہ تھی کچھ خاص انشینٹ ہسٹوریکن انفومیشن اس جگہ کے بارے میں مگر آج کے دور میں بھی بودی کوٹ کا ایک بہت ہی زیادہ امپورٹنس ہے کیونکہ اس جگہ کو انڈیا کا سب سے پہلا کمیونٹی ریڈیو سٹیشن کے طور پر جانا جاتا ہے جو دو ہزار دو میں نم مدھونی پروجیکٹ کے نام سے شروع کیا گیا تھا اور نواب حیدر علی خان صاحب کے والد فتہ محمد صاحب یہاں بودی کوٹ گلبرگاہ سے آئے تھے اور انہیں یہاں ایک پالے گار نائکہ نے اپنے پاس رکھا تھا اور یہی بودی کوٹ کے قلعے کے اندر حیدر علی پیدا ہوئے تھے اور دوستو یہ ہم پہنچ گئے بودی کوٹ کے قلعے کے پاس اور جیسا کہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہو یہاں سامنے ایک بورڈ لگایا گیا ہے کہ یہاں پر اسی جگہ موجود ہے وہ جگہ جہاں پر نواب حیدر علی خان بہادر صاحب پیدا ہوئے تھے چلیے ہم اندر جاتے ہیں اور اس جگہ کو اچھے سے ایکسپلور کرتے ہیں ابھی دوستو یہاں پر دو بہت پرانے اور ہسٹوریکل مندر موجود ہیں جن کو سگریوہ اور وینو گوپال سوامی کو ڈیڈیکیٹ کیا گیا ہے اور ان مندروں کو وشنو ٹیمپلز بھی کہتے ہیں الوگ لاحقا بہت پہنے میں اور دوستو ابھی جو سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہو کہتے ہیں کہ اس جگہ پر نواب حیدر علی خان صاحب کا گھر ہوا کرتا تھا تو لگ بھگ تین سو سال پہلے اسی جگہ پر نواب حیدر علی خان صاحب شہر محسور حضرت ٹیپو سلطان کے والد یہاں پر پیدا ہوئے تھے شاید یہاں پر اسی یعنی آرکیولوجکل سروی آف انڈیا والوں نے یہ بنچے لگائے ہیں تاکہ اس جگہ کو ایک ٹوریسٹ ڈیسٹینیشن کی طرح پر ایمپروف کیا جا سکے مگر افسوس یہاں پر زیادہ لوگ نہیں آتے ہیں بکاوز زیادہ لوگوں کو یہاں پتہ نہیں ہے کہ اتنی خوبصورت جگہ اگزیسٹ کرتی ہے اور چلیے ابھی میں آپ کو نیچے لے چلتا ہوں اور یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہو یہ دہلیس کی طرح کا ایک سٹرکچر ایکچولی اس زمانے میں یہ مینڈ ڈور ہوا کرتا تھا کلے کے اندر پہ آنے کے لیے اسی راستے کو لیا جاتا تھا لیکن وقت کے چلتے یہ سائٹ کے جو پتھر ہیں یہ گر کے اس راستے کو بلوک کر دیا ہیں اور میں نے اسی دروازے کو یا پھر اسی گیٹوے کا فوٹو ڈال کے آپ لوگوں سے کمیونٹی پوسٹ میں پوچھا تھا کہ اگر آپ اس کا صحیح گیس کریں گے تو میں آپ کو ایک پانچ سو روپے کا واؤچر گفت میں دوں گا تو اس کا صحیح جواب دیا تھا زیا اللہ صاحب نے تو زیا اللہ بھائی اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو آپ پلیز مجھے انسٹاگرام پہ میسیج کریے اور مجھے اپنا نمبر اور کانٹیکٹ انفرمیشن پوروٹ کیجئے میں آپ کا واؤچر آپ تک پہنچا دوں گا چلیے تھوڑا نیچے جا کے ایکسپلور کر کے آتے ہیں اور یہاں پہ ہے ایک چھوٹی سی دیوار جو پرانے قلعے کی ابھی تک بچی ہوئی ہے اور وہ رہی ایک اور دیوار جو بیچ میں جو موٹ ہے خندق ہے خندق کے اس پار کی ایک چھوٹی سی دیوار کا حصہ ابھی بھی بچا ہوا ہے اور یہ ایک دیوار کی طرح کا سٹکچر ہے جو دکھنے میں تو پرانا لگ رہا ہے لیکن دوستو یہ نیا والا ہے جو شاید ASI والوں نے بنایا ہوگا اور چلیے میں آپ کو اوپر فورٹ کے بیسٹین کے پاس لے کے چلتا ہوں اس فورٹ میں ٹوٹل چھ بیسٹین تھے ایسا کہتے ہیں مگر ابھی فلحال تو صرف مجھے دو یا تین ہی دکھائی دے رہے ہیں اور ان تک پہنچنے کا راستہ جو ہے وہ بہت کٹھن ہے کیونکہ جتنی سیڑیاں ہیں وہ آلماسٹ ٹوٹی ہوئی ہیں اور چاروں طرف مطلب پتھر ہیں اور بہت گہری کھائی ہے ابھی بھی دیکھو جب میں اوپر چڑ رہا ہوں تو it's highly risky اگر آپ کوئی بھی اکیلے یہاں پہ آنے کی پلان کر رہے ہو تو پلیز اکیلے مت آؤ گروپ کے ساتھ آؤ یا پھر کسی کے ساتھ آؤ اور اسپیشلی یہاں پر آکے ایسی جگہوں پہ آکے کوئی بھی شانٹ پتی والے کام مت کرنا پلیز کیونکہ آپ کی چھوٹی سی مسٹیک یہاں پر جان لیوا بن جائے گی اتنی ہائٹ ہے یہ کم سے کم سو فٹ کا ڈراؤپ ہے نیچے اگر آپ نیچے گرے تو سیدھا الویدہ اور دوستو وہ سامنے جو پہاڑ دیکھ رہا ہے نا پتھر اس کے اوپر میں یہ دیکھئے یہ ہے ایک اور بیسچین میں ٹرائی کروں گا یہاں پر جانے کی اور یہاں پر دیکھئے ایک اور بیسچین ہمیں نظر آ رہا ہے یہاں پر بھی جانے کی میں پہت ٹرائی کروں گا لیکن راستہ تو کہیں دیکھ نہیں رہا ہے کیونکہ چاروں طرف یا تو جھاڑیاں ہیں یا پھر گرے ہوئے پتھر اور اس طرف کچھ بھی نہیں ہے سیدھی گہری کھائی ہے جو نو ایسی جگہوں پہ سامپوں کا بہت زیادہ پروبلم ہوتا ہے کیونکہ اتنی گھنی جھاڑیاں ہیں کہ اگر کوئی سامپ بیٹھا بھی ہوگا تو ہمیں پتہ نیچے لے گا چلیے نیچے اترتے ہیں دیکھو میں اسی لیے کہہ رہا تھا دوستو اگر آپ یہاں آ رہے ہو تو میں نے تو ہائی انکل بوٹس پہن رکھے ہیں تو سامپوں سے تھوڑی سی پروٹیکشن ہو جاتی ہے لیکن آپ اگر آ رہے ہو تو پلیز بی ویری کیر فل کیونکہ دیکھو میرے رائٹ سائٹ پہ دیکھو اگر یہاں سے آپ نیچے گرے تو موت منشتیت ہے مطلب کنفرم آگے کیا ہے مجھے نہیں پتا let's see and by the way اس ایریا میں زیادہ تر انڈین کریٹس اور انڈین کوبرا سپیکٹیکل کوبرا جو ہوتا ہے وہ پائے جاتے ہیں so please be careful when you come to this place موسیقی اور یہاں پہ دیکھو ان دو پتھروں کے بیچ میں ایک کریویس بنا ہوا ہے اب مجھے نہیں پتا یہ کتنا گہرا ہے اور اس کے اندر پورا پانی بھرا ہے اگر کوئی ہن جانے میں یہاں گیا تو بارش کے سیزن میں یہ پورا بھرا ہوا ہوگا شاید اور یقین نہیں ہوتا ہے دوستو کیونکہ اس جگہ پر نواب حیدر علی خان صاحب کھیل کوت کر بڑے ہوئے ہیں اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہو نا ہول یہ ہے گرائنڈنگ سٹون جس سے میں مسالے پیسے جاتے تھے پہلے کے زمانے میں اور میں اب چڑھ رہا ہوں اس پتھر کے اوپر یہ بہت زیادہ سلپری ہے اگر آپ آ رہے ہو اور آپ یہ سب کرنے کی بلکل کوشش مت کرنا میں بار بار آپ کو کہوں گا کہ پلیز یہ سب حرکتیں آپ مت کرنا میں آپ کو دکھانے کیلئے صرف یہاں سب اوپر آیا ہوں میرے شوز جو ہیں وہ سوفٹ کمپاؤنڈ ربر سے بنے ہوئے ہیں تو زیادہ گریپ پر یہ ہیں میرے شوز اب چلو میں آپ کو تھوڑا اس طرف کا ایریا ایکسپلور کر کے دکھاتا ہوں ایکچلی یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر نواب حیدر علی خان صاحب کے والیدہ ان کو ایک گوارہ یا پھر ایک جھولے میں بیٹھاتی تھی یہاں پر ہول تھے پہلے کے زمانے میں میں نے پڑھے ہیں کتابوں میں بہت سارے ریسرچ میں آیا ہے کہ وہ ہول ہوا کرتے تھے جس میں وہ چین ڈال کے ان کا گوارے کو لٹکاتے تھے مگر ابھی تو ایسا کوئی چین وہاں پر ہول نہیں ہے چلو تھوڑا اس پتھروں کے اندر چلتے ہیں تو دوستو ابھی جو دیکھ رہے ہو نا یہ پتھروں کو یہ دیکھو یہ کس طرح ایک دوسرے کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اگر کہیں پہ بھی آپ اس طرح کے پتھروں کو دیکھو تو please do not touch them کبھی بھی ان کو مت چھونا کیونکہ تھوڑا سا بھی ان کے اندر پتھر وائبریشن ہونے پر یہ پتھر گر سکتے ہیں never touch them دیکھو یہاں پہ چھوٹی سی گریپ میں بیٹھے رہتے ہیں یہاں تو اتنا کچھ خاص ہے نہیں دوسری طرف سے آتے ہیں یہاں بھی کوئی راستہ نہیں ہے اوپر چڑھنے کا ایکشلی میں ٹرائی کر رہا ہوں کوئی راستہ ایسا نکل آئے یا پھر مل جائے کہ جس سے میں اوپر چڑھ سکوں ان بیسٹین تک گریپiffن ٹرائی کر بھی زیادی گریپئی вокتہ ، جا towست کر ڭxa گھ ہماری 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 دیکھو یہ کتنا سٹیپ ہے ابھی مجھے اس طرف جانا ہے اس پتھر کے اس پار وہاں سے کوئی راستہ دھونڈوں اور اوپر تک چڑھ جاؤں ہماری 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 وہ دیکھو میرے سامنے جو ہے وہ ہے ایک اور بیسٹین یہاں پہ جانا is not at all possible کیونکہ بیچ میں سارے پتھر گرے ہوئے ہیں ہماری میں بس کوشش کر رہا ہوں یہ اس اوپر والے بیسٹین کی طرف جاؤں ہماری 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 ہمار JUL ہمار ہمار چلو اوپر کی طرف چڑھتے ہیں کافی سلپری ہے یار یہ پتھر اتنے صاف پتھر میں نے کبھی نہیں دیکھے ہیں ایسا لگتا ہے لیٹرلی یہ جیسے کہ راکھ کے ہی پتھر ہوں بکوز یہ اتنے فائن اور اتنے سمووٹھ ہے نا یہ پتھر یہاں میں اتنا اوپر کچھ خاص ہے نہیں بس ایک تلسی کا پودھا ہے جہاں میں اوپر ایک چھوٹا سا سٹرکچر ہے اور یہ بہت بہت اوپر سے گہری کھائی ہے لگ بھگ اراؤنڈ 300 فٹ می بھی اور یہاں پہ بھی ایک کرویس ہے دو پتھروں کے بیچ یہاں میں ایسا کچھ خاص نہیں ہے نیچے نہیں جا سکتے یہاں سے کیونکہ اگر گئے تو پھس جائیں گے اور اسپیشلی اکیلے آکے یہ سب ایڈوینچر بلکل مت کرنا میری طرح میں تھوڑا بہت ٹرینڈ ہوں ان سب چیزوں میں تو مجھے پتہ ہے کہ کس سیچویشن میں کیا کرنا چاہیے ایک اور بات دوستو ہمیشہ یاد رکھئے کہ کوئی بھی پتھر یا پہاڑ پہ اوپر چڑنا بہت آسان ہوتا ہے لیکن نیچے اترنے کے ٹائم پہ سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے کیونکہ نیچے اترنے کے ٹائم پہ کیا ہوتا ہے آپ کا سینٹر آف گرائیوٹی اور سینٹر آف ماس ہوتا ہے ہماری باڈی میں وہ ڈیلٹ ہو جاتا ہے تو نیچے اترنے کے ٹائم پہ اب ہمارے ہاتھ تو پیچھے ہے نہیں کہ ہم لوگ پیچھے کی طرف سے پکڑیں تو سلپ ہو کے گرنے کے چینسز بہت زیادہ ہوتے ہیں تو پلیز بی کیر فل میرے رائیٹ ہینڈ سائیڈ پہ سی دکھائی ہے اور میں اکیلا ہوں بائی در وی یہاں پہ ابھی یقین گرنے کے ٹائم پہ بھی موسیقی 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 پانی کی وارٹ فال کی طرح پانی گرتا ہوگا اور اوپر میں پتھر دیکھو وہ اتنا بھائنک اتنا ڈینجریس لی کھڑا ہو آئے نا کہ وہ کبھی بھی گر سکتا ہے نیچے مدر نیچر ہے مدر نیچر ہے مدر نیچر ہے اور یہاں پہ دیکھئے میرے سامنے ایک کلیانی ہے شاید مدر نیچر ہے ہنومان جی کی گدہ ہے یہ اسی ٹائپ کا ایک پتھر ہے اور سامنے اس بہت بڑی چٹان کے اوپر ہنومان جی کی مورتی بنائی گئی ہے اور جیسا کہ میں آپ کو پہلے ہی دکھا چکا ہوں یہاں پہ دو مندیر ہیں آمنے سامنے جو سگریو اور سری وینو گوپال سوامی کیا نام پہ ہیں اور یہ ان مندیروں کی چھوٹی سی کلیانی یہ جگہ کافی کلین ہے تو میرے حساب سے اگر میں آپ کو کہوں تو this is very safe تو ابھی ہم یہاں سے نکلیں گے اور ہم لوگ جا رہے ہیں کولار پھر وہاں پہ کچھ ویڈیو شوٹس کریں گے پھر اس کے بعد ہم لوگ نکل جائیں گے بینگلور کے لیے تو چلیے دوستو thank you for watching تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اب میں ملوں میں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھئے اور مجھے دعا میں یاد رکھئے میرا نام ہے شفیق احمد خان اللہ حافظ